بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سورس ٹھیک ہے تو بھی ہم اسے مانتے ہیں دنیاوی معاملے میں تو ہم اسے برتتے ہیں لیکن دھارمک معاملے میں افسوس کی ہم اسے نہیں برت پاتے ہیں آج ہر دھرم کا ماننے والا یہی کہتا ہے کہ سچائی ہماری پاس ہے اب صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ دھرم کے سورس کو دیکھا جائے کیا دھرم کا سورس آتھینٹک ہے ہمیں کہنے دیا جائے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا دھرم نہیں جس کے دھارمک گرنت آج کے ڈیٹ میں آتھینٹک ہو وہ کب اترے کن پر اترے کیسے اترے کتنے دنوں میں اترے ان کی سرکچہ کیسے ہوئی ان سارے سوانوں کا جواب کوئی بھی دھارمک گرنت نہیں دے سکتا لیکن اگر انہی سوانوں کا جواب آپ قرآن سے پوچھیں جو اسلام کا ایک سورس ہے تو آپ کو ان سارے سوالوں کا بلکل آتھینٹک جواب دے گا ایک کے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو اس کے دوسرے ہی چیپٹر میں قرآن آپ کو وشواس دلائے گا یہ ایسا گرنت ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں کوئی سندےہ نہیں دنیا کی یہ اکیلی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو یہ وشواس دلاتی ہے کہ تم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک تسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے انسان تھے امانتدار انسان تھے لوگوں نے انہیں السادق ارثات ستوان اور الامین ارثات امانتدار کی اپادی دے رکھی تھی لیکن اس کے باوجود نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے آخر ایسے سندیشتہ کو کیوں چنا گیا قرآن اتارنے کے لیے اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ سندہ نہ آئے کہ ہو نہ ہو محمد صاحب نے ہی قرآن کو بنا لیا ہو آج کے ڈیٹ میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جن کو حدیث کہتے ہیں موجود ہیں قرآن بھی موجود ہے دونوں میں ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں دونوں میں آپ کو آسمان اور دنین کا فرق نظر آئے گا اور چونتھی بات یہ ہے کہ قرآن کی سرکچہ کی اوپر والے نے زمانت لے لی اس کے ساتھ ساتھ اس کی شہلی کو اتنا اونچا رکھا کہ کوئی انسان چاہنے کے باوجود اس کے جیسے بنا نہیں سکتا یہ قرآن کا سب سے برا چمتکار ہے قرآن نے دسیوں جگہ پر ساری معنوطہ کو دانو اور معنو کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن کے جیسے تو کیا قرآن کے جیسے دس چیپٹر تو کیا قرآن کے جیسے ایک چیپٹر تو کیا قرآن کے جیسے ایک آیت ہی بنا کر کے پیش کر دیں لیکن اتحاس ساتھ چھی ہے کہ آج تک پوری دنیا کوشش کر کے رہ گئی جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت سے آج تک انسانیت نے کوشش کی برے برے اسکالرس پیدا ہوئے اور جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی شیلی میں کوئی ایک شلوک ہی بنا کر کے پیش کر دے لیکن آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہ کر سکا ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ قرآن اشوری گرنط ہے مانو رچت گرنط نہیں اور یہ اس بات کا بھی پرمان ہے کہ قرآن بالکل آثینٹک ہے اور یہ اوسرس ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جس سے دھارمک ماردرشن لیا جا سکتا ہے ہماری بات چاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے پریک کے بعد اسلام کے سورسس آثینٹک ہیں ہم نے کہا کہ قرآن بالکل آثینٹک گرنط ہے لیکن کیا صرف قرآن ہی آثینٹک ہے نہیں بلکہ قرآن جس سندیشتہ پر اترا وہ محمد صلی اللہ ہے محمد صلی اللہ قرآن کے پریکٹیکل نمونہ تھے اس لیے ضرورت تھی کہ محمد صلی اللہ کے پروچن اور محمد صلی اللہ کی جیونی کی بھی سرکچا کا پربند کیا جائے کیوں اس لیے کہ اسلام ہمیشہ کیلئے تھا اور مہاپرلے کے دن تک تھا ضرورت تھی کہ قرآن کی سرکچا کا جیسے پربند کیا گیا ہے ویسے ہی قرآن کا ایکسپلین چونکہ محمد صلی اللہ کی زندگی تھی اس کی بھی سرکچا کی جائے اور ان کے پروچن کی بھی سرکچا کی جائے اس لیے آج اگر آپ دیکھیں گے تو محمد سلم کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری کی پوری جیونی سرکچی تھے اور پھر نبی بننے کے بعد چالیس سال سے لے کر مرتے دم تک جو کچھ بھی انہوں نے بولا تھا اسے حدیث کہتے ہیں اس کی سرکچا کے لیے عجیب طریقہ اپنایا گیا محمد سلم کے پروچنوں کو جمع کرنے کے لیے ودوانوں نے جو کتابیں لکھی تو آج وہ کتابیں ہمارے بیچ پائی جا رہی ہیں وہ ودوان جن کو محدث کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ محمد صاحب نے ایسا کہا ہے یا محمد سلم نے ایسا فرمایا ہے بلکہ جب حدیث لکھتے ہیں تو چین بیان کرتے ہیں کریاں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے فلانے فلان سے فلانے اور فلان سے فلانے بیان کیا اور فلان سے فلانے بیان کیا کہ محمد سلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے یہ جو بیچ میں لوگ آتے ہیں ان کو راوی کہتے ہیں اسلامی ودوانوں نے اس کے لیے اسماع الرجال کا ایک سبجٹ بنایا اس کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جیونیاں آج محفوظ ہیں یہ صرف اسلام کو شرح حاصل ہے کہ اس کا گرند ہی نہیں بلکہ اس کے نبی کی جیونی بھی بلکل سرکچت ہے محفوظ ہے آثینٹک طریقے سے جب ایک انسان اس جگہ پر پہنچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کونسا دین ہے جس دین کا گرند ہی نہیں بلکہ اس دین کے نبی کی جیونی اس دین کے نبی کے پروچن بھی اس انداز میں سرکچت کیے گئے ہیں اسی لیے بنگال ایشیا ٹک کا سیکریٹری ایک کے جرمن ڈاکٹر اسپیرینگر تھے بنگال میں انگریزوں کی زمانے میں انہوں نے حافظ ابن حجر کی ایک کتاب الاسعبہ فی تمیزی صحابہ انگریزی زبان میں چھاپی تھی اس کے ایڈیٹوریل میں بھومیکہ میں اس نے بہت بری بات کہی اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہ گزری ہے نہ آج پائی جاتی ہے جس کے ہاں اسماء الرجال کا فن پائی جاتا ہو مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کے ہاں اس آدھار پر پانچ لاکھ لوگوں کی جیونیاں محفوظ ہیں تو میری بات کا خلاصہ کیا ہوا میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن تو آثینٹک طریقے سے آج محفوظ ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ محمد سلم کی جو جیونی ہے پیدائش سے لے کر انتم چھن تک اسی طرح محمد سلم کے جو پروچن ہیں وہ بھی آج آثینٹک طریقے سے محفوظ ہیں جب محفوظ ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ سندیش بالکل آثینٹک ہوگا اسلام جس اللہ کی اور بلاتا ہے جس سندیش کی طرف بلاتا ہے یہ سندیش بھی آثینٹک ہوگا اور اس کو آسانی سے آنکھ بند کر کے اپنایا جا سکتا ہے پھر یہ جا شکو انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دھنواد